لیڈی بیورز فٹ فارڈ صفائی ہو گئی ہے میں کہتا ہوں لش پش ہو گیا کام سارا یہ دیکھیں دو توڑے نکال دی ہیں گھنڈے کے اب یہ جو ہے نا کبوتر نکالتے ہیں باہر ٹھیک ہے ان کو ذرا گیڑے شڑے مرواتے ہیں کپے ڈالے ہویا کبوتر ٹھیک ہے اور آئی دوبی بڑی اچھی نکلے ہویا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاکی رحمت ہے کیونکہ سموگ جو ہے نا دو دن سے تین دن سے بڑا جو ہے نا مسئلہ گاہ رہی تھی گلے خراب نزل زکام ٹھیک ہے اللہ شماللہ الرحمن الرحیم دوستو امید ہے کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے ماشاءاللہ چھت پہ آیا ہوں آہوں صبح گئی آیا ہوں تو کبوتر باہر ویڈ میں چھوڑے ہوئے ہیں سپائی وغیرہ کر رہا تھا کیج جو آنا بڑے گندے ہوئے ہوئے ہیں تو یار میں نے کہا آگے سردی آ رہی ہے یہ دیکھیں ساری جالیاں وغیرہ کیج میں جو میں نے لگائی ہوئی تھی ساری میں نے باہر نکالی ہیں یقین مانے دو توڑے گندگیں نکل آئے ہیں ابھی ابھی اور میں لگا ہوں وہ سپائی کرنے میں نے کہا آپ دوستو کو ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا گندہ ہے یقین مانے یہ دیکھیں سارا گندی گندہ اندر یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے جالیاں بچھائی ہوئی ہیں ساری کیج کے اندر تو وہ جو بھی گند بغیرہ ہوتا ہے نا ڈروپنگ بغیرہ ہوتی ہے وہ جالیاں سے زمین پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی یہ بجوعات ہوتی ہے کہ کبوتر جو ہے نا جو بھی اگر دانہ بھی نکا رہے ہیں نا گلچ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے دانے میں موہ نہیں مارتے پھر دیکھیں ساری پھٹیاں چھٹیاں ساف کرتی ہیں صبح کا یہی کام لگا ہوں اب یہ کر کے اس کے بعد جو ہے نا باہر ویڈ ساف کریں گے یہ دیکھیں ایک تھوڑا یہ بڑھ چکا ہے ایک وہ باہر رکھا ہے میں نے ٹھیک ہے سپائیس ہوئی کر کے نا پھر سکون سے جو ہے نا سردیوں میں سکون رہے گا ان کو جو ہے نا کبوتر جب پربوٹ آئی کرنے ہیں کبوتر نیچے پھرنے ہیں ان کو جانا مسئلہ نہیں ہوگا کوئی فٹ اینڈ فائن دیں گے ایک بار سپریے کر دیں گے اندر ٹھیک ہے باقی یہ کبوتر دیکھیں باہر نکال لے ہوں گا میں نے بیڈی شیڈ میں یہ دیکھیں ان جو آئے کر رہے ہیں جالیاں شالیاں ساری میں نے ساف کر دی ہیں میں نے تو یہ جالیاں لگائی ہیں خود بنا کے ٹھیک ہے فریم بنایا ہے لکڑی کے ٹھیک ہے دو دو انچ اونچے ہیں اوپر جالی لگائی ہے جو بھی ڈروپنگ بغیرہ ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے باقی آج کل تو بڑی بڑی نئی ریٹیاں بھی آگئی ہیں بلوکس بغیرہ بھی آگئے ہیں باقی سپائس بھی کر کے پھر کبوتر نکال دیں باہر آپ کو شوق کرواتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہا کریں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں لے دی بیورز فٹ فارڈ صفائی ہو گئی ہے میں کہتا ہوں لش پش ہو گیا کام سارا یہ دیکھیں دو توڑے نکال دی ہیں گھنڈگے اب یہ جو ہے نا کبوتر نکالتے ہیں باہر ٹھیک ہے ان کو درہا گیڑے شڑے مرباتے ہیں کپے ڈالے ہویا کبوتر ٹھیک ہے اور آئی دوبی بڑی اچھی نکلے ہویا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاکی رحمت ہے کیونکہ سموک دو دن سے تین دن سے بڑا مسئلہ گہ رہی تھی گلے خراب نزل زکام ٹھیک ہے اللہ پاک شکر ہے لاک لاک آئی موسم کچھ بہتر ہوا ہے یہ سب سے پہلے آج اپنی جو ہے نا یہ دیکھیں ناغن نکال لیں گے باہر چپڑی ناغن یہ کالے ناک کی بین ہے ٹھیک ہے جی یہ اپنے گھر کی بریڈ ہے یہ دیکھیں ناک کی اللہ پہلی کبوتری نکال دیا اس کے بعد مارکوروں Assassin's ra نکال جیں لیں گے لیں جی یہney очень authors بھی نکالتے ہیں باہر ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی جنسرا بھی اس کے بعد یہ موروں والا کبوتر دعو وہو بھی نکالتے ہیں باہر یہ رہی ما شا اللہ لیں جی یہ موروں والا کالا ڈکویے بھی نکالتے ہیں باہر شمال बھائی شاپ باش پہلے بھی برد ان کو مارتے ہیں ڈنڈا یہ دیکھیں ان کو مارتے ہیں ڈنڈا توڑی سے ان کی پریڈ کر لیں کیوں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اندر سے ٹانکے ہوئے ہیں کبوتر ان کو نکال لیں گے باہر لیں دی دوستو کافی اوپر جلے گئے ہیں کبوتر یہ دیکھیں ماشاءاللہ جونسرا چپڑی اور موروں والا وہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ لگ گئے ہیں ان کو بھی نکالتے ہیں اب باقی کبوتروں کو نکالتے ہیں لیں یہ بھی کبوتر باہر نکال دی ہیں یہ ایک نئی پتھی ہے اس کو بھی نکالتے ہیں باہر گیڑے شڑے یہ مارے دیکھیں بیچ میں سے ٹانکے میں نے چھوڑی ہے باقی اللہ خیار کرے گا کبوتر چھوڑنے سے ہی بننے ہیں یہ دیکھیں اب نئی کبوتری ہے دس پندرہ دن باندھی رکھی ہے اب اس کو بھی باہر چھوڑ دیا یہ دیکھیں پوری نہیں کھولی ہے ٹانگ دی ہوئی ہے باقی ہمارے تین کبوتر وہ لگ چکے ہیں اوپر ماشاءاللہ بیپر بات یہ ہے کہ کبوتروں کے ساتھ بننا پڑتا ہے کبوتر اب دیکھیں دو گھنٹے لگا کے ساری میں نے جو آنا اندر کی صفائی کی ہے ٹھیک ہے کیج وغیرہ کمپلیٹ کر دی ہیں کیونکہ جو آنا آگے سردی آ جانی ہے پھر جو آنا وہ صفائی کرنی نہیں ہے بلکل کیونکہ پھر صفائی کرنے کے نقصان ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہے دوپے شوپے لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو کبوتر ویڈوں کے باہر بھی آ جاتے ہیں ہم صفائی کر لیتے ہیں اس کے بعد کبوتر اندر ہی رہنے ہیں ٹھیک ہے اور جوالیاں شالیاں لگی ہی ہیں سکون سے کیج کے اندر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہیا ہے ویسے بھی ہمارے پاس کون سا زیادہ تعداد میں کبوتر ہیں چند گنتی کے کبوتر ہیں ان کے ساتھ ہی ہم نے آگے شونکر نہ کوئی بچے بچے نکلائیں گے وہ ساتھ ملا لیں گے ماشاءاللہ شونکر ہے وہ دیکھیں کبوتر لگ چکے ہمارے ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں دوپ میں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ موروں والا کبوتر ویورز یہ دیکھیں امید نہیں تھی بڑا کبوتر کسی کا پکڑا تھا مور لگا ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ لگ گیا کھپے ڈالا ہے بھی بند نہیں کروا رہے اس کو کھپے ڈال دیا میں نے اس کو پھر پر پٹائی کر کے لائز کریں گے انشاءاللہ مزے دے گا امید بڑی ہے باقی جو ہے بھائی کو آپ پیار کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھا کریں پورا جو نئے ویڈیو پر آتے ہیں وہ بھی لائک شیئر کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں تو کوشید میں یہی کرتا ہوں کہ یار آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھاؤں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ لگا ہوا ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ کندہ بڑا زبردہ چلاتا ہے یہ مورو اللہ کبوتر زبردہ سی لے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا کیا رکھیں دعاوں میں بھائی کو ضرور یاد رکھیں یہاں پہ نا جو ہے درخت میں نا لگڑ بیری جو ہوتی ہے نا وہ انہوں نے ادھر گونسلا بنا لیا ہے تو اس کا میں نے علاج کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ علاج جو ہے نا اس کا میں نے کرنا ہے یہ میں نے پنجرہ بنا لیا بڑا ہیوی قسم کا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر لا کے چوہ چھوڑنا ہے یا کوئی کوگیشو گی یا چڑیا بیورد اس کے اندر یہ آئے گا کیونکہ یہ میرے کبوتر جو ہے نا سات آٹھ کبوتر زائیں کر آ گیا ہے زخمی بھی کر گیا ہے اس درخت میں آیا لگڑ یا بیری یا جو بھی یا چوہ مار ہے باقی ان کے لیے میں نے پنجرہ بنا لیا ہے پھندوں والا اس کے اندر چوہ چھوڑیں گے یا چڑیا تو انشاءاللہ اس کو پکڑ کے آپ کو پھر دکھائیں گے شوک کروائیں گے انشاءاللہ لیا جی دوستو ماشاءاللہ یہ ساری صفائی کر دی آج یہ دیکھیں یہ سسٹم لگایا ہوا اندر کیج کے پروازی جو اڑنے والا کیج ہے اس کے اندر یہ سسٹم لگایا ہوا باقی جوڑوں والے میں بھی یہی سین نہیں کیا ہوا میں نے یہ دیکھیں رونڈ اوپر پھٹیاں لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ صاف سترہ ہو گیا اب یہ باہر کی ویڈ کی رہ گئی ہے یہ سفائی اس کی سفائی کرتے ہیں اس کے بعد یہ کبوتر شبوتر باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں بیتاب ہو رہے ہیں باہر آنے کو وہ دیکھیں دو توڑے ویور جو ہے نا میں نے پرکے رکھ دی ہیں باہر اب یہ سکلیر کرتے ہیں اس کے بعد کبوتر چھوڑتے ہیں آپ کو شوکر کرواتے ہیں کرواتے ہیں